چندگر میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگنے کے بعد سکتی سے جو ہے کرفیو کی انوپال نہ کروائی جا رہی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہوئے کس طرح سے گاڑیوں کو روک کر جو ہے چیکنگ کی جا رہی ہے جو لوگ بینہ بات شہر میں گھومتے پائے جا رہے ہیں ان پر کاروائی کی جا رہی ہے لوگوں کو سمجھا بھجا کر ان کے گھر بھیجا جا رہا ہے واپس اگر چندگر کی بات کرے تو کرونا کے لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہی جو ہے چار سو سے اوپر معاملے جو ہے سامنے آ چکے ہیں تین ہزار سے اوپر چندگر میں جو ہے کرونا کے ایکٹی مریضہ اور یہ دیکھئے لوگوں کو کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے اور جو لوگ جو ہے بینہ بات باہر گھومتے ان پر کاروائی کی جا رہی ہے حالانکہ جو لوگ جروری کام سے آجا رہے ہیں ان کو نہیں روکا جا رہا ہے ان کو جانے دیا جا رہا ہے اور سر آپ کا نام کس طرح کی ہدایت ہے اور کن لوگوں کو روکا جا رہا ہے سر جن کو میڈیکل پروگلوم ہے اور جن کو بزار میں جانا ہے میڈیسن وغیرہ لینے کے لیے ان کو ہدایت ہے کہ ان کو چھوڑ دے ان کو جا سکتے ہیں اور جو انسیسری باہر گھوم رہے ہیں ان کو اللہ اوڈ نہیں ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جاری ہے آپ دیکھئے ان کو روکا تھا یہ اپنا کارڈ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں جروری کام سے انہوں نے جانا تھا سر کس کام کے لیے دوائیاں لینے کے لیے جا رہے تھے اس لیے ان کو روکا گیا تھا ایک اور گاڑی جو ہے اس کو روکا گیا اور کارن پوچھا جا رہا ہے کہ آپ باہر کیوں نکلے ہو کیونکہ لگاتار جس طرح سے معاملے بڑھ رہے ہیں کرونا کے اس کو لے کر جو ہے یہ چندگر پولیس کی اور سے کیونکہ ہدایتیں جاری کی گئی تھی پریشاسن کی اور سے چندگر پولیس کی اور سے کاروائی کی جاری ہے لوگوں کو روکا جا رہا ہے جو لوگ بیناباد سے گھومتے پائے جا رہے ہیں ان کو جو ہے واپس بیجا جا رہا ہے کاروائی جو ہے چندگر پولیس کی اور سے کی جاری ہے کیونکہ لگاتار جو ہے اگر چندگر کی بات کرے تو تین ہزار سے اوپر چونتی سو سے اوپر جو ہے چندگر میں ایکٹیو کیس ہے چار سو سے اوپر جو ہے اب تک چندگر میں لوگوں کی موت ہو چکی ہے لگاتار جس طرح سے معاملے بڑھ رہے تھے روزانہ جو ہے سمیکشہ بیٹھک ہوتی ہے اس کے بعد سکت ہدایتیں جو ہے جاری کی گئی تھی جس کے بعد جو ہے ویکنڈ کرفیو لگایا گیا ہے اور سکتی سے جو ہے کرفیو کی جو ہے انکالنا کروائی جا رہی ہے کیمرمن آمر سنگھ کے ساتھ دیپک شرما ایم ایچو نیوز چندگر